اسلام علیکم جام کا موسم آ گیا ہے جام کا موسم آ رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جام کیا ہے ہم جام کو اتنے نظرانداز کر دیتے ہیں کہ ہماری جام بے جام ہو جاتی ہے آپ جام اگر آپ روزانہ جام کھاتے ہیں موسم میں موسم میں اگر آپ روزانہ جام کھاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے اندر بہترین جان آ جائیں گی جام بلکل سیدھا سادھا پھل جس کو امرود بھی کہتے ہیں میں عام طور پر کہتا ہوں جو لوگ امرود کھاتے ہیں یعنی جام کھاتے ہیں امرود کھاتے ہیں تو ان کے اندر غیبی طور پر امری اللہ تعالیٰ دال دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے موسم کا پھل کھاؤ موسم کا پھل کھاؤ تو آنے والی جو بیماریاں ہیں موسم میں موسمی بیماریاں سے آپ لڑنے کے خابل ہو جاؤ گے آئیے میں جام کھانے کے کچھ فائدے آپ کے سامنے پیش کروں میں نے کہا مبارک بات کیا ہے مبارک بات جام کی مبارک بات ہے جام وہی پھل جو چالیس پچاس سو بے کلو ملتا ہے اگر آپ اس کو کھاتے ہیں نا تو آپ کو ڈاکٹر یاد نہیں رہے گا آپ جام کھاتے ہیں تو آپ کو کبھی ڈیائزیشن پرابلم نہیں ہوگا حازمے کی جو خرابی ہوتی ہے حازمے کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور ان لوگوں کے لئے تو یقینا جام مبارک بات ہے جو بواسی والے ہیں جو پائلس والے ہیں جن کا پیٹ صحیح طریقے سے ساف نہیں ہوتا ہے جن کو گیسیس کی شکایت ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اس کو آپ نظر انداز کریں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے کہتے ہیں جس کا پیٹ ساف اس کی زندگی پوری ساف ساف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ ساف رہے تو آئیے جام کھائیے روزانہ ایک دو جام کھائیے بواسیر کی شکایت کے لئے خاص طور پر دو جام روز کھانے سے یہ سائس کا جام روز دو اگر آپ جام کھاتے ہیں تو آپ کی پرانی سے پرانی بواسیر جڑ کے ساتھ ختم ہو جائے گی موسمی پھن خوب کھائیے اب آم کا موسم تو جا رہا ہے جام کا موسم آ رہا ہے جام پابندی سے کھائیے آپ کو گھبرہات کی شکایت ہے بے چین ہیں آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہے آپ کے دل کی دھڑکن تیزی سے ہے آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز چلتی ہے تو آپ جام کھائیے آپ جام کھاتے آپ کی دھڑکن گھبرہات بے چینی دور ہو جائے گی گیسز کی شکایت ختم ہو جائے گی بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی جو لوگ موٹے ہو گئے ہیں چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں جو لوگ موٹے ہو گئے ہیں وہ تو بہت پریشان ہیں کہ کیا کریں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوائیاں کے پیچھے جہاں تک ہو سکا انسان بچے جہاں تک کام چلتا ہو غزہ سے وہاں تک بچنا چاہیے دوائے سے آپ دبلے ہونے کی دوائے مت کھائیے آپ صرف پابندی سے جام کھائیے آپ کا وزن اتر جائے گا یاد رکھ لیجئے یہ جام ہے جو آپ کو دنیا میں بہترین صحت مند رکھتا ہے کوئی خیمدی پھل نہیں سستہ پھل ہے چالیس پچاس سوپے کلو ہے اور جن لوگوں کے سر کے بال جاتے ہیں اگر وہ پابندی سے جام کھاتے ہیں تو ان کے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کو گھٹیا کی بیماری ہے جوڑوں کے دردہ ہیں اگر وہ جام کھاتے ہیں تو ان کے بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں اگر صحیح سے کھانا نہیں کھا جاتا ہے بھوگ نہیں لگتی ہے پابندی سے کھر آپ جام کھاتے ہیں تو آپ کو بہترین بھوگ لگتے ہیں اور آپ کا حازمی کا جو معاملہ ہے ڈیزیشن پرابلم ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں سینہ جلتا ہے ایسی ٹی ٹی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں میڈیکل والی کونتنسول ہے سینہ جل رہا ہے اینو لاؤ اور پیلو یاد لیجئے یہ علاج نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیماری کا جڑ سے علاج ہو جائے تو آپ کو چاہیے آپ جام اٹھائیں آپ کے ایسی ٹی پرابلم عمر بھر کے لئے ختم ہو جائے گی جام خدا کی بارگاہ سے بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لئے جام خدا کی بارگاہ سے بہت بڑا تحفہ ہے خدا کی جانب سے بندوں کے لئے مگر بندے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہے بس لوگوں کی دماغ میں بیٹا ہے جام خدا کی تو سردی ہو جائیں گی جن لوگوں کا سرد مجاز ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جام پساتھ تھوڑا سا نمک لگا کے کھائیں یا پھر جام پساتھ کالی ملشی لگا کے کھائیں